اوفیس سے بھی لیت ہو چکی ہوں میں یار ایک منٹ ایک منٹ یہی رک جاؤ اس کا مطلق یہ کہ تم کریم کے بارے میں سوچ رہی ہو ایک طرف کریم کو نخلے دکھانا اسے اپنے انگلیوں پر نچانا ہر بات منوانا ریپک میڈم کہیں تمہیں بھی اس سے پیار تو نہیں ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے سمجھ آیا اور اب تم دونوں مجھے غصہ دل آ رہی ہو میرا اسے پیار دیار کا کوئی چکر نہیں چلو آگئے کیا آگئے کون آگئے مراد سر کیوں پوچھ رہی ہو میں نے ان کے لئے کافی تیار کر دی ہے اس لئے پوچھ رہی تھی سامخہ تکلیف کی تم نے کیونکہ مراد سر تو آج آئیں گے ہی نہیں اس لئے یہ مجھے دے دو کس لئے کیونکہ مارا دل کر رہا ہے کافی کی بات نہیں کر رہی میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ مراد سر آج کیوں نہیں آئیں گے ان کے اسسسٹنٹ ہوں میں نہ کہ ان کے باس کہ ان سے پوچھوں کہ سر آپ کیوں نہیں آرے ویسے آپ کو کچھ تو بتا ہوگا تمہیں بتا چکی ہوں کہ مجھے نہیں معلوم اور یہاں کسی کے حمد نہیں کہ ان سے پوچھے لاؤ آپ کافی ایکسکیوز می تو سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی ملیں گے وہ مجھے انہیں بتاؤں گی کہ مجھے وہ سب کچھ یاد آگیا ہے جو ہمارے درمیان بات چیت ہوئی تھی اور اب دیکھو محفظ ہی نہیں آئے سبر سے کام لو تم ابھی تو شروع ہوا حساب اور اپنے چہرے سے اس اداسی کو ختم کر دو کسی پہ آشک ہو جانا بہت آجان ہے لیکن اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے حیات اب تم ایک کام کرو ٹریک سوٹ پہلو اور اس کے گھر کے سامنے واپ شروع کر دو ہو سکتا ہے وہ وہاں مل جائے ہاں صحیح کہا تم تو اسے ایسے مشبرے دی رہی ہو جیسے تمہارے تو بہت سارے بائی فرن رہ چکے ہیں ہر وقت توٹ پٹانگ باتیں ہی کرتی رہنا بس حیات تم بتاؤ کیا کرنا ہے اب میرا تو دماغ یہ کام نہیں کر رہا سوچے سے جیسے ہی آئیں گے ویسے ہی بات کروں گی یہاں تو معاملہ اسے بلٹا ہو گیا سب پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی لیکن آج کچھ بھی ہو جائے انہیں ڈھونٹ کے ہی نکالوں گی میں مگر وہ ہوں گے کہاں بھی کریم کو پتا ہوگا اس سے پوچھ رو نا کریم بھی تو نہیں آیا ابھی تک لیکن ایک وہ ہی ہے جسے پتا ہوگا کہ وہ کہاں ہے سمجھ گئی میں تم لوگوں کا اشارہ میری طرف ہی ہے ٹھیک ہے اب کرتی ہوں پول صرف تمہاری خاطر میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں ورنہ میں اسے کبھی بھی کال نہ کرتی اس سے یہ بھی تو پوچھ رہا ہے لینے کی نہیں آیا مجھے وہ آج ہیلیو کریم کیا ہے پیک تم ہر وقت مجھے کال کر کے پریشان کرتی رہتی ہو مجھے اور بھی تو بہت سارے کام ہیں تنگ آ گیا ہمیں اس طرح بار بار مجھے کال مت کیا کرو پلیز کیا آپ کہنے ہیں یعنی کہ میں تمہیں بار بار کال کر کے پریشان کر رہی ہوں تم میری ہی واتیں مجھے ہی سنا رہے ہو کریم واہ کم مال ہے ویری گوڈ ہاں تمہارا دیدار ہو گیا یہی بہت ہے ہاں ورنہ تمہارا دن نہیں گزرتا کیا کر رہے ہو تم یہاں کام آم نہیں ہے کوئی صرف میرا پیچھا ہی کرتے ہو ارے آج پورا دن چھٹی ہے کوئی بھی کام نہیں ہے تو سوچا آج کا دن تمہارے ساتھ کیوں نہ گزارا جائے بلکل بھی نہیں میں تنی فارغ نہیں ہو کہ پورا دن تمہارے ساتھ گزاروں بس لنچ کر لیں گے ساتھ میں کیونکہ اس کے علاوہ تو تم میری جان چھوڑنے والے نہیں ہو تو میں نے سوچا کہ کیا سوچا میرا مطلب تم نے جو بھی سوچا اچھا سوچا میری جان تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر لگ رہا ہے مجھے انہیں میرا ہی انتظار تھا ایسا کچھ نہیں ہے اور ایک بات بتاتو تمہیں میں کوئی تمہارا انتظار نہیں کر رہی تھی وہ تو تم یہاں آگے تو میں نے سوچا لنچ کر لیتے ہیں ہاں ویسے بات کیا ہے آج چھوٹی کیوں کی ہے تم نے مراد صاحب کا آئے ہیں تمہارے ہاں معلوم نہیں مجھے ہے پیک بس کمپنی سے میسیج آیا کہ آج تمہارا آف ہے اس کے بعد میں نے پوچھا ہی نہیں کہ کیوں ہے تو تم نے اپنے پیارے باس کو اکیلہ ہی چھوڑ دیا وہ تو تمہارے بغیر رہتے ہی نہیں ہے کبھی ایسا بھی نہیں ہے ان کی اپنی بھی ایک لائف ہے ویسے تم ایسے سوال کیوں کر رہی ہے جو مجھے نہیں پتا تم نے تو ٹینشن میں ڈال دیا صحیح کہہ رہی ہو ویسے تم انہوں نے پہلی بار ایسا کیا تمہیں کال کر کے پوچھنا چاہیے باقی میں جی ہائیات میڈم کیسی ہیں آپ سوری تمہیں ڈسٹرپ کر دیا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا ہوا مراد صاحب کا پتہ ہے کہاں ہے نہیں آج بات نہیں ہوئی کیوں کیا بات ہے وہ آج آفیس نہیں آئے اور فون بھی بند ہے ان کا آج کل ان کا موڑ کچھ ٹھیک نہیں ہے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ گھر پہ ہوں ویسے وہ آفیس کے معاملے میں کبھی ایسا نہیں کرتے بھائی کچھ دنوں سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کبھی سوچا بھی نہ تھا ٹھیک ہے اچھا اگر تمہارے ان سے ملاقات ہو تو مجھے ایک میسیج کر کے بتا دینا ہاں ہاں بتا دوں گا لیکن تم اتنا پریشان نہ ہو خیال رکھو اپنا ٹیک ہے اوکے بھائی اچھا تو پھر کیا ڈیسیجن لیے آپ لوگوں نے اتنے عزتدار فیملی سرسر ماس اس ویزتی کو کیسے برداشت کرے گی شام کو بات کی ہے مراد سے اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ لیتا ہے ابھی تو ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اچھا تو تم یہ کہہ رہے ہو ایک تو مراد نے ہماری فیملی کا نام بدنام کر دیا ہے اوپر سے فیصلہ بھی وہ خود لے گا میرے مراد نے ہماری فیملی کا نام بدنام نہیں کیا ہے وہ لڑکی اسے دھوکہ دے رہی ہے سمجھیں تم ہاں ہاں مراد تو چھوٹا بچہ ہے نا ملکل اور میں جانتی ہوں مراد نے اپنے بزنس کو آگے لے جانے کے لیے اس موڈل سے تعلقات بڑھائے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے جیسا ہم دیکھ رہے ہوتے مراد بہت سنسٹیو ہے میں جانتا ہوں خاص کے عورتوں کے معاملے میں اس کا بھی تیرے جیسا ہی حال ہوا ہے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں آزمی صاحبہ کیوں داریا تو سب کچھ بھول گئی کیا تیرے اور نجات کی شادی بھی تو اسی طرح سے ہوئی تھی شادی سے پہلے ہی دھروک آ گیا تھا ہمیں جب معلوم ہوا کہ دھروک ہونے والے تب انگیجمنٹ ہو چکی تھی ہماری داریا امی آپ بھی چپ ہو جائیں مجھے تو شادی دیر سے کرنی تھی مگر تم لوگوں نے ہی جلدی بچائی تھی کیا کہہ رہی ہے اپنی عمر کا کچھ لحاظ تو کیجئے اپنی بیوی کو سمجھا دے کہ تمیز سے بات کریں مجھ سے آج تک اس گھر میں کسی نے بھی اس کی طرح نہ بتتمیزی کی ہے نہ زبان چلائی ہے کیا جلدی گھر جا سکتی ہوں میں کتنی جلدی گھر جانا ہے ابھی جانا ہے مجھے مورا سریا پرہنڈ اہی تسراری زمدار بھی مجھ پر آتی ہے تو ہاں تو دو گھنٹے پاچھا نا دو گھنٹے یہ تو بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے فارٹی منٹس نہیں ٹونٹی منٹس ٹھارٹی منٹس ٹین منٹس کیا مسئل ہے تمہیں کچھ سمجھ کیوں نہیں آتا ایسے کیا جا تمہیں ابھی جانا ہے آفیس سے کیونکہ ارجنٹ کام ہے اس لیے ابھی جانا ہے اچو ٹھیک ہے چاو مجھے مالکہ راقا دیکھتا مجھے ہیارے ٹھا 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 موسیقی